کامیابی مجھے اس لیے دی کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں میں آزاد ہوں میں نے کسی کی غلامی نہیں کی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا یہ انسان کو آزاد کرتا ہے غلامی کر سکتے ہیں غلام تو وہ بن سکتے ہیں جو اس وقت ملک کا کرائم منسٹر ہے جس کو چیری بلاسم کہتا ہوں اچھا ذرا یہ دیکھ لیں کبھی کسی ملک کا پرائم منسٹر ایسی باتیں کرتا ذرا یہ دیکھیں پہلے میں سعود عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آئے لیکن مجبور ہے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہدا ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اچھا سنو اب سنو پاکستانیوں یہ ذرا بڑی غور سے میری بات سنو جب آپ کا پرائم منسٹر بیکاریوں کی طرح دوسروں سے پیسے مانگتا ہے اور جو دوسرے یاد رکھیں جن ملکوں سے یہ پیسے مانگتے ہیں جب یہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو جب بھی دوسرے ملک کا منسٹر یا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو پہلے فورن آفیس مجھے پورا اس کا شجرہ بتا دیتا تھا کہ یہ پڑا کدھر اس نے میرے سے ملنے سے پرائم منسٹر سے پہلے کیا نوکری کرتا تھا کیا یہ ماندار ہے کرپٹس سارا کچھ مجھے پتا ہوتا تھا اس سے ملنے سے پہلے تو جب یہ شباشری جب یہ دنیا میں پیسے مانگنے جاتا ہے تو یاد رکھیں ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے اربعہ ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں چوری کا پیسہ سب کو پتا ہوتا ہے کھڑے ہو کے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے ہم کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے ہمیں خودتار قوم ہیں اور لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے اور جو قومیں اوپر جاتی ہیں وہ غیرت بند ہوتی ہیں وہ ملک کے قربانیاں دیتی ہیں وہ بھیکاریوں کی طرح بھیگ نہیں مانگتی ہیں اب ذرا یہ دیکھیں یہ میں ذرا دکھانے لگا ہوں کہ ابھی شباز شریف امریکہ گیا اور یہ انٹرویو دے رہا ہے یہ ایک امریکہ میں ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہتا ہے پھر میں اردو میں بتاؤں گا کیا کہہ رہا ہے جو سو دیکھیں گا کسی نظر ہے چیزیin ہوا ہوا ہے کہ ہمارے میں بائے یہاں ہر کھوڈ گیا میں بہت سکتے کارا کیا کچی پھر میں باہت سکتے ہیں یہاں ہونے آسکر حروم ہوڈے ہیں یہوں سے پھر میں بہت سکتے ہیں اور کہ کچھ پھر میں بنوچ پھر میں بنوچک کچھ پھر ڈیزیب ہمارے شاہر یہ دیکھیں گا آپ کو دیکھیں گا اور لوگوں کو کچھتا اس آنکر کو پلیز ہلپ آس اور وہ ٹی وی آنکر ہے شباہر شنیف گوڑا رنگ دیکھ کے سب کے سامنے ہاتھ بھلا لیتے ہو کیونکہ کراچی ذرا آپ انجوائی بھی کریں شباہر شنیف اچھا اب یہ سن لے کراچی ذرا سنو یونائیٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے سلاب آئے ہوتے ہیں وہ خود دیکھنے آتا ہے کہ میں کیسے پاکستان کی مدد کر سکوں تو یونائیٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل آتا ہے اب ذرا یہ تماشاہ دیکھیں کہ تماش شریف اسے کرتا کیا ہے شباہر شنیف شباہر شنیف اور میں آپ کو دیکھنے کوہر سپورٹ ہمیں در آپ انجوائی بھی گیا اور در آپ انجوائی بھی گیا اور گبھی بھی گیا میں آپ انجوائی بھی گیا آپ انجوائی بھی گیا آپ انجوائی بھی گیا جانورات ڈیو جانورہ گوورے جانور کا افتاد ہے مجھے بار že نواز میں پر امید کرنے حضورت کراچی اب میں ترجبہ بتاتا ہوں اس نے کیا کہا ہے اسے وہ بچارا اور پڑا ہی اچھا آدمی ہے انٹونیو کٹریس جو سیکری جنرل ہے انٹونیو کٹریس کا وہ آتا ہے پاکستان سے ہمدردی دکھانے پہلے تو یہ اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اسے کہتا ہے یہ ذرا سنو اور یہ تھوڑی ہمارے سب کے لیے میں پاکستانی ہوتے ہوئے ہم سب کے لیے شربندگی ہے اسے پتہ ہے کیا کہتا ہے اسے کہتا ہے جو بھی پیسہ آپ ہمیں دیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم چوری نہیں کریں گے ہمیں مہنداری سے خرج کریں گے ستم کے کوہ گران کوہ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے اڑ جائیں گے ہم محکوم کے پاؤں تلے اچھا بھی اچھا ذرا ایک منٹ اچھا ذرا اچھا یہ ذرا ایک اور آپ دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر یہ شواز شریف جاتا ہے وہ صدر پوٹن سے ملنے ہیں روس والے سے اس سے ملنے کے لئے سانسے میں ملنے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے سپنیوز اچھا ذرا ملنے سے ملنے سے ملنے سے پاکستان غزر اپنے ملنے سے ملنے سے ملنے سے پاکستان مجھے 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 بدا کچھ مجھے کچھ 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 جس مجھے چاہم وہ وہ سورめ 220 مليون لوگوں کو اپنے 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 سب برے پاکستانیوں میں صرف آخر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا اشرف المخلوقات فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے جھکو اور جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ انسان میں میں نے کیا سلائیتیں دی ہیں کیا پاور دی ہیں میرے پاکستانیوں اپنی سلائیتیں پچھانو اپنی طاقت پچھانو آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے نہیں ہے آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے صرف اس کے سامنے ذلت ہے آپ کا جو عظیم مقصد عظیم نعرے پہ پاکستان بنا تھا عظیم لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جنا عظیم نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے ہمارا وہ ملک ہونا تھا جو ہاتھ ساری مسلمان دنیا کے سامنے ہیں ہم نے ایک مثال بننی تھی ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے اگر یہ چور ہمارے اوپر بیٹھے رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی زلیل کرتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہیں اور ساری قوم کو شرمدہ کرواتے ہیں اس لیے میں چھ مینے سارے ملک میں پھر رہا ہوں اپنی قوم کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ بائی الیکشن تو پرسو ہیں میں آپ کو کال دونے لگا ہوں اور اپنے سب نے نکل لائیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے یہ ایک عظیم ملک ہے سب کچھ دیا اللہ نے تو اب آخر میں سب ہاتھ اٹھا کے آپ نے میرے ساتھ حلف لینا ہے سب نے میرے ساتھ حلف لینا ہے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے باوازی بلند رپیٹ کرنا ہے ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس داری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جدو جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین کراچی آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی